بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family welcome to my channel food world wide کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں صبح کا ٹائم ہے اور آج میں جلدی اٹھ کے ہوں اور اس کا ریزن کیا ہے یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اور میں بنانے لگی ہوں اپنے لیے چائے اور میں چائے جو ہے وہ کیٹل والی ہی لیتی ہوں شام میں بھی اور صبحوں میں بھی ایک کپ میں صبحوں چائے کا لے لیتی ہوں اور ایک کپ شام کو لے لیتی ہوں اور آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کرونا کی وجہ سے کتنی مشکل آگئی ہے ہمارے لیے اور ویسے تو سب ہی مشکل میں سب پیرنٹس بھی پریشان ہیں اور بچے بھی پریشان ہیں تو آج شک بھی کافی زیادہ پریشان ہے وہ کیوں پریشان ہیں یہ بھی آج آپ سے شیئر کریں گے اور میں نے سوچا کہ میں جو ہے سب سے پہلے تو اپنے لیے چائے وغیرہ بنا لوں صبح چائے نہ پیئیں تو دن ہی نہیں گزرتا میں تو لازمی ایک کپ چائے کا لیتی ہوں ویسے تو میں ساتھ میں لے لیتی ہوں بریڈ اور جیم اگ میں سے کچھ بھی لیکن آج میں نہیں بنا رہی بریڈ وغیرہ کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے اور ٹائم کیوں نہیں ہے میں نے کہاں جانا ہے یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اس ویڈیو میں تو میرے ساتھ بھی آج شاہ بھی اٹھی ہوئی ہے تو آج شاہ کہنے لگی کہ میرے لیے بھی ناشتہ بنا دیں ویسے تو جب سے سکول وغیرہ بند ہیں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے تو آج شاہ جو ہے وہ لیٹی اٹھتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلے آج شاہ کے لیے بھی بنا لیتے ہیں ناشتہ تو آج شاہ نے بولا کہ اس نے کیک کھانا ہے تو میرا بھی دل آگیا کہ چلے میں بھی ایک پیس لے لیتی ہوں تو آج شاہ کو نا یہ کیک بہت پسند ہے یہ فرچ کیک ہے جو کہ ہماری گروسری میں تو لازمی آئے گا جب بھی ہم گروسری کریں گے یہ آج شاہ کیلئے کیک آئے گا نہیں تو اگر جب ہم ایزرا کی طرف جائیں تو یہ آج شاہ لے لیتی ہے اور میں بھی کھاتی ہوں لیکن اتنے شوق سے نہیں بس شام کی چائے وغیرہ کے ساتھ لے لیتی ہوں تو آج جب آئیشہ نے بولا کہ وہ ناشتے میں لے گی تو میں نے سوچا چلے میں بھی لے لیتی ہوں ساتھی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل میں آگئے ہم کیونکہ پچھلے ایک سال سے ادھر یوکے میں لاکڈاؤن لگا ہوا ہے وہ اس طرح سے کیونکہ آئیشہ بیچ میں گئی ہے ایک منت اور پھر سے لاکڈاؤن لگ گیا اور جو خاص طور پر جو سٹڈی ہے اس کا بہت زیادہ حرج ہوا ہے اس سارے کرونا کی وجہ سے تو آئیشہ کے سکول کی ابھی آن لائن کلاسیز بھی نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہی سٹارٹ ہو جائیں گی لیکن ابھی نہیں ہو رہی تو اس سلسلے میں مجھے جانا پڑتا ہے ایوری ونس او ویک سکول آئیشہ کے تو آج میں آپ کو آئیشہ کے سکول بھی لے کر چلوں گی تو جی یہ دیکھیں ہمارا بریکفاسٹ تو ریڈی ہو چکا ہے ساتھ میں میں نے مفین بھی لے لیا ہے آئیشہ نے کہا کہ مجھے مفین دے دیں تو ساتھ میں مفین بھی اس کے لیے بھی رکھ لیا تو ابھی ہم لوگ ناشتہ کریں گے ویسے تو ہم ماشاءاللہ سے اگٹھے ہی ناشتہ کرتے ہیں مریم پی اٹھ جاتی ہے تو سب مل کے ہی ناشتہ کرتے ہیں تو ابھی تو مریم سور ہی ہے اس کو نہیں بتا کہ نیچے جو ہے ناشتہ ہو رہا ہے کھایا جا رہا ہے نہیں تو وہ بھی اٹھ جاتی اس کو کھانے کا ویسے بہت شوک ہے ماشاءاللہ سے تو اب میں یہ جو ہے ریڈی کر لیا ہے تو آئیشہ جو ہے باہر ہے تو اس کے لیے لے چلتی ہوں اور میں جلدی سے ناشتہ کروں گی کیونکہ جب بھی مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر بس صبح اٹھ کے جلدی جلدی سارے کام کرنے ہوتے ہیں جو صبح کے ہیں تاکہ ٹائم پر ریڈی ہو سکیں اور جو کام کرنا ہے وہ کر لیں کیونکہ بعض وقت اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں تو اس حلسلے میں کہیں جانا ہو تو بس جلدی جلدی میں سارے کام ہوتے ہیں صبح کے ٹائم تو آئیشہ بھی اٹھی ہوئی ہے آئیشہ اس لیے اٹھی ہے کیونکہ آئیشہ نے اپنا چیک کرنا تھا ہومورک سارا اس نے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ چیک کرنے کے لئے اٹھ کے ہی تھی کیونکہ میں نے اس کو سب میٹ کروانے جانا ہے آئیشہ کے ہومورک کو ویسے تو آن لائن کلاسز کافی سکولز میں چال رہی ہیں ہو رہی ہیں بچے گھر سے ہی لے رہے ہیں لیکن آئیشہ اپنا سکول کا کام کس طرح کرتی ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے آئیشہ کا ہومورک لے لیا ہے اور میں جا رہی تھی سکول تو میرے ہزبنٹ بھی اٹھ کے تو کہنے لگے کہ میں لے چلتا ہوں ساتھ تو میں نے سوچا کہ نیکی اور وہ بھی پوچھ پوچھ اصل میں بائیٹ سردی بھی تھی تو مجھے لیفٹ مل رہی ہے تو میں نے سوچا چلیں جی چلتے ہیں ان کے ساتھ ہی اچھا ہے ویسے تو آئیشہ سے پوچھا تو آئیشہ کا موڈ نہیں تھا جانے کا کیونکہ سکول میں جا کے تو اس نے ایسا کچھ کرنا بھی نہیں تھا بس جانا آنا ہی تھا اور میں نے سوچا تھک جائے گی تو نئی موڈ تو رہنے دیتی ہوں ویسے تو میں واک ہی کر کے جاتی تقریباً ففٹین منٹس لگ جاتے ہیں جانے میں اور ففٹین ہی منٹس لگتے ہیں مجھے واپس آنے میں تو ہاف آورز میں میں آ جاتی لیکن میرے ہزبنٹ اٹھ کے تو کہنے لگے کہ ہم چلتے ہیں میں لے چلتا ہوں ساتھ میں تو سردی بھی تھی میں نے سوچا چلے جی صحیح ہے چلتے ہیں پھر تو یہ وہ راستہ ہے جہاں سے میں اور آشا ہم سکول جاتے تھے انشاءاللہ اب جلدی جائیں گے لاکڈاؤن وغیرہ ہتم ہو جائے کرونا اللہ تعالی اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہتم ہو جائے تو سکول بیک پو نارمل جائیں گے انشاءاللہ تو ویسے اچھا ہے ووک ہو جاتی ہے یہ جو ہم سکول جاتے ہیں میں آتی جاتی ہوں نا ووک ہو جاتی ہے یہ بھی اچھا ہے نہیں تو کافی ٹائم سے تو میری کوئی ووک پینے ہوئی باہر اتنا آنا جانا ہی نہیں ہے تو یہ جی آشا کی سکول کے پاس ہم پہنچ جائیں تو یہاں پر کیا کرنا ہے کہ یہ جو میں نے آشا کا ہومورک لیا ہے یہ میں لے کے جاؤں گی اور اس کو میں سبمنٹ کروا دوں گی اور جو نیکسٹ ویک کا ہومورک ہوگا پورے ویک کا وہ میں یہاں سے لے لوں گی اور پھر وہ آشا کرے گی گھر پر اور پھر وہ میں آ جاؤں گی سبمنٹ کروانے جب تک کیا آئی آن لائن پڑھائی کرتی تب تک ایسے ہی مجھے آنا جانا پڑے گا اور یہ جی میں آشا کی سکول آ گئی ہوں کتنا یہ حالی اور ویران ہے ویسے جب ہم سکول آتے تھے تو کیوز لگی ہوتی تھی بچے اور پیرنٹس اور ماشاءاللہ سے اتنا رش ہوتا تھا لیکن یہ کتنا حالی اور ویران ہے اور ابھی میں ریسیپشن کی طرف جا رہی ہوں تو ریسیپشن میں ہی آشا کا ہومورک پڑا ہوا ہے وہیں پر میں نے یہ رکھنا ہے اور دوسرا جو ہے میں لے لوں گی تو یہ جی میرے سے پہلے بھی کچھ پیرنٹس آ کے تو رکھیں بچوں کا ہومورک تو یہاں سے میں آشا کا نیکسٹ ویک کا ہومورک لے لوں گی اور پھر یہ جو ہے یہ دیکھیں جی میں نے آشا کا ہومورک لے لیا ہے تو اب میں باہر آ گئی ہوں یہ دیکھیں جی آشا پہلے اس طرف سے جاتی تھی ادھر ایک بڑا سا گیڈ ہے ادھر آشا کی کلاسیز تھی تو ادھر سے اب میں باہر چلی جاؤں گی ماشاءاللہ سے آشا جو ہے کافی مس کر رہی اپنے سکول کو مجھے کہتی تھی کہ گھر میں کام کرنے سے بہتر ہے ماما میں سکول چلی جاؤں میں سکول کو مس کر رہی یہ دیکھیں جی میں واپس آئی ہوں تو ماشاءاللہ سے مریم جو ہے بجائے دودھ پینے کے اس نے ایپل لیا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے دیکھیں اس کے کام یہ ایپل کھا رہی ہے تو اس کو بہت شوہ کا خود سے کھانے کا یہ کسی سے نہیں لے کے کھاتی یہ خود ہی فروٹ ہو کچھ بھی خود ہی لے کے کھا لیتی ماشاءاللہ تو آج میں بنا رہی ہوں کبسہ رائس لنچ کے لیے تو میں نے چکن کو جو ہے میرینیٹ کر دیا تھا تو اب میں بنا لوں گی کبسہ رائس اچھا جی یہ ریسپی جو ہے میں نے آرریڈی اپنے اس چینل میں دی ہوئی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ چیک کر لیجئے گا بہت ہی مزے کہ یہ رائس تیار ہوتے ہیں اچھا جو ہم بریانی کھاتے ہیں پلاو کھاتے نا اس سے بہت ہی ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ ہے بیسیکلی یہ ایک سعودی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے یہ دیکھیں کبسہ رائس ریسپی ریڈی ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ ہی ہمیرا آج کا یہ ویلوگ ہتم ہوتا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو کومنٹس کیجئے گا اور اگر یہ ریسپی آپ کو چاہیے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا